روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس پہ کھانے پینے اور ہمبستری سے رک جانا ہے طلوع فجر سے لے کر سورج گروب ہونے تک مسلمان پر واجب ہے اپنے روزے کی حفاظت کرنا اسے توڑنے والی چیزوں سے کھانا پینا اس جیسی اور چیزیں جن سے بدن کو غذا ملتی ہے اور طاقت کے انجیکشن اور خون کی ڈرپیا اس سے منتقل کرنا ہمبستری اور منی کا نکالنا مباشر سے یا خودلذتی سے یا اس جیسی اور چیز سے احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس پر اجماع ہے اور اس طرح مزی سے بھی راجِ کول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا دانستہ طور پر الٹی کرنا اگر الٹی خود آ جائے تو روزہ صحیح رہے گا نبی علیہ السلام کے اس کول کے بنا پر جس کو الٹی آ جائے اس پر قضاء نہیں اور جس نے خود دانستہ طور پر الٹی کی پس وہ روزہ قضاء کرے سنگی لگانا اور اسی طرح خون کا تیہ کرنا جو عطیہ دن کو کرے پس وہ افطار کرے اور اس دن کے بدلے قضاء دے اور جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اجماع ہے اس پر حیض یا نفاظ کا خون دن کے کسی وقت بھی یہاں تک کہ مغرب سے ایک منٹ پہلے کیوں نہ نکلے جس نے روزہ افطار کرنے والی چیزوں کے استعمال کیا جاہل ہونے کی وجہ سے یا بھول کر یا مجبور کر دینے پر تو اس کا روزہ صحیح ہے سوائے حیض اور نفاظ کے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے برحال ہر حال میں روزے کے فرض ہیں کچھ حدیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازم ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ متقی بن جائیں